آج بلکل اس وقت قومی اسمبلی پارلیمنٹ ہاؤس میں اس وقت ہنگامی طور پر سیاسی جماعتوں کے درمیان جوڑ کا توڑ زور کا شور اس وقت شروع ہو چکا ہے قومی اسمبلی میں پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر اس وقت اجراس کی کاروائی شروع ہو چکی ہے لگ جو رہا ہے کہ آج جو بل ہیں وہ پاس نہیں کیے جائیں گے سب سے بڑی خبر ہے یہی کہ حکومتی عراقین کو بل مجوزہ کی کافیاں مصول ہو گئی ہیں لیکن تحال ابھی تک اس کے اوپر اجلاس شروع نہیں ہو سکا کیونکہ یہ خبر گردش کاری ہیں اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس سے کہ بل کاروائی جو ہے جو اس وقت کی جانی ہے ترامیمی بل جو پیکج ہے وہ کل کاروائی کی جائے گی تو اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر اور باہر سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات ہیں اور اس وقت جو پارلیمنٹ کا اجلاس ہے وہ شروع ہو چکا ہے سارا دن آج حکومت نمبر گیم پورا کرنے میں ناکام رہی آخر کار صبح گیارہ بجے والا اجلاس شروع ہونا تھا لیکن لیٹ ہوتا گیا پھر ایک بجے کا اجلاس بلایا گیا تھا لیکن حکومت کے پاس نمبر گیم پورے نہیں تھے جس کے بعد یہ بل پاس نہ ہو سکا پھر تین بجے کے قریب یہ اسمبلی کا اجلاس بلایا جانا تھا لیکن حکومت کے پاس نمبر مجود نہیں ہو سکے تھے اس کے بعد پھر چار بجے قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے مؤخر کیا گیا تھا لیکن تاحال جو ہے چار بجے تک بھی حکومتی رہنماؤں کے درمیان یہی نمبر گیم نہیں پوری ہو سکی پھر چار بجے مولانا فضل الرمان کے گھر پہ حکومتی وفد کی اہم ملاقات ہوئی اہم ملاقات میں جو ڈپٹی وزیر آزم اس کے ساتھ آزم رزید تارڑ اور موسی نکوی پہنچے اور اس کے بعد مولانا فضل الرمان تاحال جو ہے وہ اپنے موقف پہ ڈٹے رہے حکومتی رہنماؤں تقریبا پچھلے چوبیس گھنٹوں میں چھے بار مولانا فضل الرمان کو منانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن مولانا فضل الرمان تقریبا نہیں مان رہے تھے ایک خبر جو ہمیں ذرائق کے طور پر مصود ہوئے کہ مولانا فضل الرمان کو منانے کے لیے ایک اسلامی برادر ملک کی بھی جو ہے وہ ٹیلی فون کروایا گیا کہ مولانا فضل الرمان حکومتی رہنماؤں کو اور اس بل کے حوالے سے وہ سپورٹ کریں لیکن مولانا فضل الرمان اس کے باوجود بھی ڈٹے رہے پھر قومی اسمبلی کا اجلاس سات بجے تک مؤخر کیا گیا پھر آٹھ بجے تک مؤخر کیا گیا پھر نو بجے تک مؤخر کیا گیا کیونکہ حکومتی جو گیم ہے ان کے پاس نمبر پورے نہیں تھے یہ تازہ ترین خبر ہے کہ اس وقت عام اجلاس چل رہا ہے لیکن اس میں جو پیکجز بل ہیں وہ ایجنڈا شامل نہیں ہوگا کیونکہ مولانا فضل الرمان نے آتے ساتھ ہی سب سے بڑی جو خوشخبری ان سے سوال جب ہم نے کیا کہ کیا ہونے جا رہا ہے تو ان کا کہنا تھا کہ قوم کے لیے بڑی خوشخبری ہوگی ان سے صافیوں نے سوال کیا کہ آپ حکومت کے ساتھ ہیں یا پھر اپوزیشن کے ساتھ تو ان کا جواب تھا ہم پوری قوم کے ساتھ ہیں اب یہ ایک دلچسپ صورتحال اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس میں بن چکی ہے حکومت کے پاس نمبر گیم مجود رہی ہے مولانا فضل الرمان کو ابھی تک بل مجوزہ جو پیش کیے جانے ہیں ان کی کاپی وصول نہیں ہوئی جس کے بعد مولانا فضل الرمان صاحب نے کہا کہ ہمیں تو ابھی تک بل دکھائے نہیں گیا جس کے بعد مولانا فضل الرمان یہاں پہنچے یہاں تک بھی انہوں کا کہنا تھا کہ ہمیں بل کی کاپی وصول نہیں ہوئی ان کو وصول کرنے کے لئے وزیر داخلہ موسن نکوی اور آزم نظیر تارڑ جو ہیں اور عساق دار صاحب نے ان کو رسیب گیا لیکن مولانا فضل الرمان حکومتی بنچوں کی بجائے اپوزیشن بنچوں میں گئے نعرے بازی کی گئی مولانا فضل الرمان کے حق میں نعرے بازی کی گئی اب آج ایک جو اس وقت کی ٹیکنیکل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آج جو مجفزہ بل ہے جو اس وقت پیکج بل جو ہے وہ پیش کیا جانا ہے اگر وہ پیش نہیں آج ہوتا تو کل سپریم کورٹ بڑا کام ڈالے گی یہ بڑی خبر ہے کہ کل سپریم کورٹ بڑا کام ڈالنے جاری ہے اگر آج حکومتی بل پاس نہیں کیا جاتے تو کل بہت بڑا طفان ہوگا سپریم کورٹ اس کے سامنے آئے گی سپریم کورٹ نے کل جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو طلب کر رکھا ہے اور الیکشن کمیشن کو واضح حکامات دیئے ہیں کہ وہ کل تک جو مقصود نشیستوں والا معاملہ ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کے حوالے کرے گا نہیں کرے گا توحین عدالت لگی گی اور کل اس سپریم کورٹ نے اس کے اوپر جو ہے وہ سو موٹو لے لے گی اور اس طرح یہ ایک بل پیکج جو ہے وہ بلکل مؤخر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے حکومتی نمائندوں کے پاس آج سارا دن بیانبازی کے علاوہ کچھ نہیں نظر آیا تمام حکومتی نمائندیں بہت زیادہ ان کے چہرے لٹکے ہوئے تھے ایک خبر آ رہی تھی کہ مولانا فضل الرمان کے ساتھ ملاقات کے لیے نواز شریف نے وقت مانگا ہے اس حوالے سے شبائش شریف وزیراعظم نے مولانا فضل الرمان کے سٹاف سے رابطہ کیا اور سابتے میں کہا کہ نواز شریف ان کو ملنا چاہتے ہیں مولانا فضل الرمان نے ملنے سے بھی انکار کیا ہے یہ بھی اہم خبر میں آپ کو دیتا چلو کہ مولانا فضل الرمان نے نواز شریف سے ملاقات کرنے کے لیے بھی انکار کیا جس کے بعد حکومتی بینچوں میں حکومتی جو حلقوں میں ہیں وہ صفح ماتم بیچھا اور اس کے بعد یہ صورتحال بنی کہ آج آپ کی تازہ ترین صورتحال جو ہے وہ کل کی اوپر چلی جاری ہے کل تک آج جو ہے قومی اسمبلی کا اجلاس مخر کیا جارہا ہے ہونے کیا جارہا ہے رات کے اس مہم قومی اسمبلی کے باہر مجود ہیں تازہ ترین صورتحال آپ کو برہراست اس وقت دکھا رہے ہیں اسمبلی کے فلور کے اوپر آج اجلاس تھوڑی دیر کے لیے شروع ہوا ہی تھا جب حکومتی نمائندوں کے پاس نمبر گیم مجود نہیں تھا تو وہ فوری طور پر اجلاس کو مخر کر کے کل گیارہ بجے تک جو ہے وہ اجلاس کو طلب کیا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ کل کی ڈیر تک حکومتی نمبر پورے ہوتے ہیں یا نہیں جو بظہرن نظر آ رہا ہے کہ حکومتی نمائندوں کے پاس نمبر گیم مجود رہی ہے جس کی بنیاد کے اوپر وہ کل تک مؤخر ہوا ہے نواز شریف کی اور مولانا فضل الرمان کی ملاقات تحال نہیں ہو سکی اس حوالے سے مختلف حکومتی نمائندوں کی جانب سے تمام تر پارٹیوں کے ساتھ مشاورت کا اجنڈا تھا وہ بھی سامنے آیا تھا لیکن باوجود بلوچستان اسمبلی کے اختر منگل نے ایک شرط رکھی تھی کہ جو اگر حکومت ہمارا وارٹ لینا چاہتی ہے تو ہمارے سینکڑوں کے حساب جو کارکون گرفتار ہیں جو لاپتہ ہیں ان کو رہا کرے اس حوالے سے بھی تازہ تریر آپ ڈیر جو ہمیں مصول ہو رہی ہیں کہ وزیراعظم نے ان سے طلب کر لیے وہ لسٹ کے جن جن لوگوں سے لاپتہ افراد ہیں ان کی لسٹ جاری کرے وزیراعظم نے لسٹ بھی مانگ لی آپ دیکھنا ہوگا کہ اختر منگل جو کہ اس اسمبلی سے استیفہ دے چکے ہیں وہ کیا کل حکومتی راکین کا ساتھ دیتے ہیں حکومتی بنچوں کا ساتھ دیتے ہیں یا بل پاس کرنا میں حکومت کا ساتھ دیتے ہیں یا نہیں یہ ایک دلچسپ سوری اتحال ہے حکومت بھی آج بلکل ہار چکی ہے پارلیمنٹ ہاؤس ہار چکا ہے حکومت ہار چکی ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں آج بل پاس ہو جاتا اجلاس مخر ہو چکا ہے کیونکہ حکومت کے پاس نمبرز مجود گیم مجود نہیں ہے جس کی وجہ سے اجلاس جو ہے وہ کل تک ملتوی کیا گیا ہے اور اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس میں تمام ایم این ایز تمام پارلیمنٹیرینز جو ہے وہ اس وقت گھروں کو روانہ ہو رہے ہیں یہ براہ راست صورتحال ہے حکومتی نمائندوں کے اگر بات کی جائے تو ان کے جو چہرے ہیں وہ باڈی لینگویج ہے وہ بڑی لٹکی ہوئی ہے ناخوش دکھائی دے رہے ہیں شباہ شریف کی تازہ ترین فوٹیج جو آپ کو مصول ہوئی ہے اس کے مطابق بھی آپ دیکھ رہوں گے وہ اتنے زیادہ خوش نہیں ہیں حکومتی عراقین جو ہیں جنہوں نے آج بل پیش کرنا تھا وہ تحال خوش دکھائی نہیں دے رہے اب اگر کل سپریم کورٹ جو ہے وہ مقصود نشیستوں والا کیس اور ٹو کر لیتا ہے مطلب پاکستان طریقہ انصاف کے ایم این ایس کو ڈکلیئر کر دیتا ہے اور چیف الیکشن کمیشن کو فوری نوٹیفکیشن جاری کرنا کا کہتا ہے تو پھر جو ہے وہ بل پاس نہیں ہو کبائے گا کیونکہ حکومتی ایک بڑی تداد اس میں سے ٹوڑ جائے گی مقصود نشیستیں پاکستان طریقہ انصاف کو مل جائیں گی تو اس صورت میں جو ہے اب پارلیمنٹ ہاؤس اور سپریم کورٹ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے کل گیارہ بجے قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا اور ساتھ ہی سپریم کورٹ میں پاکستان طریقہ انصاف کی ایک ریٹ پڈیشن دیر ہوگی کہ فوری طور پہ ہمارا نوٹیفکیشن جاری کروایا جائے تو معاملہ ایک مرتبہ پھر پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان اٹک چکا ہے